اللہ تعالیٰ نے اس عمت پہ فضل فرمایا انہیں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رسول عطا فرمایا اور قرآن جیسی کتاب عطا فرمائی ابو حریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ متا وجبت لکن نبوہ آپ نبی کب بنے تھے آسان جواب ابو حریرہ چالیس سال کے عمر اور کتاب کا جواب جو حساب کر کے آپ کو بتا رہا ہوں کتابی جواب چالیس سال چھے مہینے دس دن چاند کے لحاظ سے دسمبر جنوری میں محرم سفر کے لحاظ سے چالیس سال شیمہ دس سن اکیس رمضان پیر کی راہ یہ کتاب کا جواب ہو گیا ہے اگر اکیس کی روایت کو لیا جائے چوبیس کی روایت لیا جائے حریرہ کنتو نبیا وَإِنَّ آدَمْ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدْ ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی اور میرے سر پہ نبوت کا تاج سج گیا خواما ہے اللہ نے کائنات اے بھئی سامنے بڑھ نیچے بڑھ نیچے اُتھرو چلو نیچے اُتھرو نیچے بڑھ اللہ نے کائنات کو بنانے سے کائنات کب بنی ہمارے پاس کوئی مضبوط ذریعہ نہیں ہے ہم سائنس دانوں کی بات کو لے لیتے ہیں سائنس دان بتاتے ہیں یہ کائنات آج سے کوئی تیس عرب سال پہلے پہلے ایک دھماکے سے پہلے اَوَلَمْ يَلَلَّذِينَ كَفَّرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَ رَتْقًا فَفَتَقْنَا هُمَا یہ سائت میں اشارہ ہے دھماکے کا تیس عرب سال کائنات کو ہو چکے ہیں میرے نبی کا فرمان ہے کہ اللہ نے کائنات کو بنانے سے دو ہزار سال پہلے اور ایک روایت ایک ہزار سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائے سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے قلب القرآن سورہ رحمان کو عروس القرآن قرآن کی دل ہے عروس القرآن سورہ فاتحہ فاتحة القرآن سارے مضامین تو سورہ یاسین کے وہی ہیں جو باقی قرآن میں ہیں جو ابتداء سورہ یاسین کی ہے وہ اور کسی صورت کی نہیں ہے اور وہی دو تین آیات ہی سورہ یاسین کو قرآن کا دل بناتی ہیں قرآن کا دل بناتی ہیں آگے تو سارے مضامین وہی ہیں جو دوسری سورتوں میں ہیں تو میرے نبی نے فرمایا پیدائش کائنا ارش کوئی نہیں لوح کوئی نہیں قلم نہیں کرسی نہیں آسمان نہیں زمین نہیں تارے نہیں سورج نہیں چاند نہیں سیارے نہیں اندھیرہ نہیں اجالہ نہیں مشرق نہیں مغرب نہیں شمال نہیں جنوب نہیں انسان نہیں جنات نہیں شعبائے نہیں پرند نہیں چرند نہیں تہرنے والے نہیں اڑنے والے نہیں دھاڑنے والے نہیں دسنے والے نہیں بس اللہ ہے ہوا الاول والآخر والظاہر والباطن جو ابتداء سے پاک ہے انتہا سے پاک ہے زمان سے پاک ہے مکان سے پاک ہے میرا رب کہتا ہے تم میری تصویر پڑو نہ پڑو تمہاری گنتی کتنی ہے تعداد کتنی ہے سبح للہ ما فی السماوات والأرض وہو العزیز الحقیم کل کائنات تیرے رب کی تسلیف اڑتی ہے وعزت و حکمت والا لہو ملک السماوات والأرض وزمین آسمان کا بادشاہ یحیی ویومی وزندگی موت کا مالک وہو على کل شنگ قدیر ہر چیز پر قدرت حیبت طاقت حیمنت جبروت جلال کبریائی هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شنگ علی وآخر والظاہر والباطن وہر چیز کا علم رکھنے والا هو الاول اب میرے نبی اول کی تشریف کر رہے ہیں هو الاول فلیس قبل کا شید تو وہ اول ہے جس کی ابتداء کوئی نہیں والآخر لیس بعد کا شید تو وہ آخر ہے جس کی انتہا کوئی نہیں وانتا الظاہر تو وہ بلند ہے کہ لیس فوق کا شید تیرے اوپر کچھ نہیں وانتا الباطن تو وہ پوشیدہ ہے فلیس دون کا شید تجھ سے کوئی چیز چھوٹے ہوئی نہیں وہ وہ ہے لام یلد ولم یولد کسی کا باپ نہیں کسی کا بیٹا نہیں لم یتخل صاحبہ بیوی نہیں ولا ولد اولاد کوئی نہیں اولاد کوئی نہیں لا یحوی ہے مکان کسی مکان میں نہیں آتا ولا یشنو علیہ زمان کسی زمانے کی بندھن قید میں نہیں آتا قدیم بلا ابتداء قدیم ہے ابتداء نہیں دائم بلا انتہا دائم ہے انتہا نہیں ہوالاول بلا بدائیہ وہ اول ہے ابتداء سے پاک ہے ہوالآخر بلا نمائیہ وہ آخر ہے انتہا سے پاک ہے ارے بھائی اس کی آواز تو میرے کان کھا رہی ہے اوہ بھائی قیدہ کوئی قبلہ ٹھیک کرو بھائی ادھر شور کیوں ہو رہا ہے بچوں چپ رو چپ رو چپ رو چپ رو اللہ ابتداء سے پاک اللہ انتہا سے پاک اللہ زمان و مکان سے پاک اللہ زور سے پاک اللہ نین سے پاک اللہ اونگ سے پاک اللہ کھانے سے پاک اللہ بیوی بچوں سے پاک اللہ زمان و مکان سے پاک اللہ لشکروں کا مالک اللہ آسمانوں کا مالک اللہ ہواوں کا مالک اللہ زمین آسمان کا مالک اللہ مشرق اور مغرب کا مالک اللہ عرش و فرش کا مالک اللہ جبریل نکائیل کا مالک اللہ اسرائیل اسرافیل کا مالک اللہ خواہ بادل بجلی کا مالک اللہ گھرچ شمک کترہ کترہ بوند بوند زمین پہ گرانے والا اللہ کلیجہ زمین کا پھارنے والا اللہ پانی کو زمین میں اتارنے والا اللہ پہ زمین سے دانی کو نکالنے والا اللہ انا سببنا الماء صبا ثم شتقنا الارض شقا فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقدبا وزیتونا ونخلا وحدائت غلبا وفاکیتا وابا مطاعا لکم ولانعامكم اأنتم اشد خلقا امس سماء آسمان کا بنانی ولا اللہ بناها رفا سمکها فسواها چت بنائی برابر کی واغطش لیلها راتلالا واخرج ضحاها دلالا اخ اغطش لیلها وراتلالا راتا غیل قل ارعایتم ان جعل اللہ علیکم اللہ سرمدہ الہ یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیكم بغیاء فلا تسمعون اس کو کھڑا کرنے وہی سے لے جا سکتا یہ کھڑی ہو جائے رات قولہ کہا جائے کھڑی ہو جائے کوئی دن لا سکتا کوئی دن لا سکتا فلا تسمعون سنتے ہوگو نہیں سنتے قل ارعایتم ان جعل اللہ علیکم النہار السرمدن الہ یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیكم بلی تسکنون فیہ افلا تفسرون اگر میں دن کو کھڑا کرنوں رات کو نہ آنے لوں کوئی رات پھر لائے گا علم نجعل اللہ ردم حادا کس نے زمین کو بچھونا بنایا والجبال اتادا کس نے پہاڑوں کو کیل بنایا وہ ان اللہ ہے وہ ان اللہ ہے وخلقناكم ازواجہ کس نے تمہیں جوڑا جوڑا بنایا وہ اللہ ہے واجعلنا نومکم صباتا کون نیند کو لے کر آیا وہ تمہیں بیت سجو سلایا وہ اللہ ہے واجعلنا اللیلہ لباسا کون رات کو آرام کے لئے لے کر آتا ہے واللباس بنے رہتا ہے وہ اللہ ہے واجعلنا النہار معاشا دن میں کاروبار زندگی کون پھیلاتا ہے وہ اللہ ہے وابنینا فوقکم سبعا شدادا وہ برسات آسمان کس نے بنائے وہ اللہ ہے واجعلنا فیہا سراجوہا جا دہکتا چمکتا دورتا سورت کس نے بنائے وہ اللہ ہے وانزلنا من المعصرات ما الفجاجہ یہ بادلوں سے پانی کون برساتا ہے وہ اللہ ہے علم تر ان اللہ جزی صحابہ بادلوں کو کون ہانکتا ہے ثم یعلف بینہو انہیں کون جوڑتا ہے رسے قطرہ قطرہ پانی کون برساتا ہے وہ اللہ ہے وہ اللہ ہے وہ اللہ ہے شرق صحابہ شراق الصحابہ احق من ذکر واحق من عبد وانصر من التغیر واراغف من ملک واجود من سوئر واوصر من آتا وهو الملك لا شريك له والفرد لا ند له والعلي لا سمی له والغني لا فهیر له كل شيء هالف اللہ علیم وہ سب سے زیادہ بندجی بل ہے بھی بندجی کے قابل اکیلا پکار جانے کے قابل اکیلا مت پکار واللہ کے سوا کسی کو ایک ہے جو شہ رب سے زیادہ قریب ہے جو سوتا نہیں جو اونگتا نہیں جو تھکتا نہیں جس کے خزانے خالی نہیں میں کسی سے مانگوں گا تو کہیں سے لے کے لے گا اپنا توڑی دے گا اور اللہ سے مانگوں گا تو وہ مجھے اپنا دے گا اسے دینے کے لئے کہیں سے لینا نہیں پڑتا یہ شہنشاہ آزم یہ مالک الملک ذات اور فر سرا سرعیہ کا مالک زوان سے پاک اس اللہ نے ایک حبیق بنایا وہ کیسا ہوگا ایک چیز مجھے پسند ہے تو میرا ایک لیول ہے اس کے مطابق پسند ایک چیز مولانا منیر صاحب کو پسند ہے وہ ان کا لیول ہے اس کے مطابق ایک بہت بڑے بادشاہ کی پسند ہے اس کا لیول ہے کیا خیال ہے جب میرا اللہ کسی کو پسند کرے گا تو وہ پسند کیسی ہوگا اللہ کے شان کی ہوگی اللہ اپنی شان کا پسند کرے گا حضرت علی کے پاس ایک عورت آئی حضرت علی کے پیالا امیر المومنین تھوڑا جا شہد چاہیے تو آپ نے غلام سے کہا اس کا پوری مشک اٹھا کے اس کے گھر پہنچا وہ دعائیں دیتی چلی وہ غلام کہنے کا امیر المومنین وہ تب پہلال لے کے آئی آئی تو اسی پوری مشک چاہ دیتی فرمایا وہ اپنی شان کا مانگ رہی تھی میں نے اپنی شان کا دینا جب اللہ نے کہا کہ یہ میرے حبیب ہیں وہ کیسے ہوں گے کہ یہ میرے حبیب ہیں محمد الرسول اللہ یہ میرے حبیب ہیں یہ کیسے ہوں گے محمد اور احمد اور ماحی اور حاشر اور عاقب اور خاتے اور خاتم اب القاسم اور طاہا اور یاسین اور مزمل اور مدثر اور مبشر اور نذیر اور دایی الاللہ اور سراجب منیر اور عزیز اور حریس اور رؤوف اور رحیم اور رحمة للعالمین اور کافة للناس بشیر ونذیر اور محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد المناف بن قسیب بن خلاب بن مرہ بن قعب بن لووی بن هالب بن فهر بن مالک بن نظر بن كنانا بن خزیم بن مدرکہ بن ایلیاس بن مدر بن نزار بن معب بن عدنان بن اوگ بن همیسا بن سلامان بن عوز بن بوز بن قنوال بن اوبي بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن يدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن سنبر بن يخرج بن يحزن بن يلحم بن ارغو بن عید بن زیشان بن عیسر بن اخنار بن ایهام بن مقصر بن ناحش بن زارج بن سنر بن مزد بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراهیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعیب بن فائح بن عابر بن ارفق شا بن سام بن نوح بن لامر بن مطشان بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن خینام بن آنوش بن شیس بن آدم اللہ علیہ السلام وعسن منك لم تر قطعین وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرعا من كل عید كأن فقد خلقت كما تشاء يا خیر من دفنت في القاع آظمه فطاب من طيبهن القاع والاكم نفس الفذا لقبر انت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم انت الشفيع الذي ترجى شحعته على الصراط اذا ما زلت الخدم وصاحباك لا انسا هم أبدا من السلام عليكم ما جر القلم نصیم جانب بطحا زلقا زا احوالا محمد را خبر کن وبرعی جان مشتا کن درانجا فداع روزا خیر البشر کن من نجم اذا خوا اللہ میرے نبی کی نات خانی پڑھنا ہم نات خانی کراتے ہیں تو ہماری شاعری ہماری اوقات ہماری شاعری ہماری اوقات ہاں ہاں اور صحابہ کی شاعری ان کی حیثیت میں نے ابھی دو شعر پڑھے ہیں حسان بن ثابت کے میرا وجدان ہے پوری چودہ سو سال کی ناتیں ایک پلڑے میں رکھو اور یہ دو شعر ایک پلڑے میں رکھو تو ان کا وزن زیادہ ہے اچھا جب اللہ میرے نبی کی نات پورا قرآن میرے نبی کی نات دن قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین یا ایہاں نبی و انہاں ارسلنا کشاہدن و مبشرا و نذیرا و داعیا علی اللہ بإذنه و سراج منیرا تبارک اللذی نزل الفرقان على عبده لیكون للعالمین نذیرا یا ایہاں بزمی کم اللیل الا قليلا یا ایہاں مدتر کم فاندر و ربك فكبر فخیابك فطاهر والرز فهدر و لا تمن تستکر ولربك فصر هااں و النجم الا هوا ما دل صاحبكم و ما غضا و ما يلتقن الهوا انهو الا رحم 유�یوح علمه شديد القوة زور مرت فصب و بالل افق الاعلی ثم دن asset دن فکان قاب قوسیم او ادنا فاوحا الى عبده ما اوحا ما كذب الفؤاد ما رآ فتمارونه الى ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند صدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يقشف صدرة ما يرشى ما زاغ البصر وما طغى فقد رآ من نایات ربه الكبرى فلا اقسم بما تفسرون ولها ما لا تفسرون انه لقول رسول كریم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول قاهم قليلا ما تذكرون نون والخلم وما يسرون ما انت بنعمة ربك بمجنون وانك لأجر غير ممنون وانك العلاء خلق عظيم محمد رسول الله والذين معاه الشداء ولا الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجد يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في بجونهم من حفر السجود وما أرسلناك إلا تعطفة للناس بشير ونذيرا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم خريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم والضحاء والليل إذا سجا ما وجعك ربك وما قلا وللاخر تصيدنك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فطرد وما أرسلناك وما قلتك وما أرسلناك وضعناك وزلك سبحان الله سبحان الله میں کیا کہہ رہا تھا میرے اللہ نے کائنات کائنات کو بنانے سے ہزار یا دو ہزار سال پہلے سورة یاسین کی تلاوت فرمائے سورة یاسین کی تلاوت فرمائے عرش و فرش میں ہیں لوہ و قلم میں ہیں زمان و مکان میں ہیں لیل و نہار میں ہیں جبریل و میکائل میں ہیں اسرائیل و اسرافین میں ہیں کون ہے اکیلا قل ہو اللہ احد کون ہے اکیلا اللہ السمت کون ہے اکیلا لن یلت ولن یلت کون ہے اکیلا ولم یقل لہو کف من احد تو سورة یاسین اللہ نے کیسے پڑھی میں نے اپنے نبی کے نام بتائی تھے محمد اب اپنے ایک مجلس میں فرمایا میرے اللہ نے میرے دس نام رکھے ہیں اِنَّ لِي عِندَ اللَّهِ عَشْرَةَ اسْمَاء میرے دس نام انا محمد و احمد والماحی والحاشر والعاقب والفاتح والخاتم و ابل قاسم وَتَاهَا وَيَاسِين بولو آخری دس بولو یاسین پھر بولو یاسین اب میرا اللہ قرآن پڑھنے لگا ہے زمین آسمان سے ایک ہزار سال پہلے قرآن پڑھنے لگا ہے اور قرآن میں سورة یاسین پڑھنے لگا ہے اور اللہ کہتا ہے یاسین کسی سے بات ہو رہی ہے ہوائی بات نہیں ہو رہی ہے یاسین اس لئے میں نے تمہارے موں سے نکلوایا کہ بولو میرے نبی کا ایک نام ہے یاسین میرا لکھتا ہے یاسین وَالْقُرْآنِ الْحَكِيم اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَا سَرَوْتِ الْمُسْتَقِيم یہ دل ہے یہ اس لئے سورة یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے کہ یہ ابتدا کسی صورت میں نہیں ہے مجھے قسم ہے قرآنِ حکیم کی مجھے قسم ہے اَمْسَلِينَ کوئی سامنے ہے کوئی سامنے وجود میں آ چکا ہے وجود میں آ چکا ہے زمین نہیں بنی وہ آ چکے ہیں آسمان نہیں بنے وہ آ چکے ہیں ارس نہیں بنا وہ آ چکے ہیں جنہت نہیں بنی وہ آ چکے ہیں جہنم نہیں بھڑتی جبریل جیسا مقدس فرشتہ نہیں بنا اور کوئی ہسی ہے جو آ چکی ہے اسرائیل اسرافیل میکائل نہیں بنے اور کوئی آ چکے ہیں جنہیں اللہ کہہ رہے ہیں آپ میرے رسول ہیں اور آپ سیدھے راستے پر ہیں علی سرات مستقی اس لئے میرے نبی نے جاتے پر فرمایا ترکتکم علی محجت بائدہ تمہیں سیدھے راستے پر چھوڑ کے جا رہا ہوں لیلہا کا نہارہا اس کی رات بھی روشن ہے اس کا دن بھی روشن ہے اس میں ادھی رہے ہیں اجالہ ہی اجالہ ہے اللہ نے ہمیں محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ و سلم کا امتی بنایا ان کی نبوت اللہ اکبر ہماری لوٹری نکلی لوٹری نکلی کہ اسے کوئی ارضی لکھی آئی ہے کوئی درخواست کسی نے درخواست آسمان والے کا انتخاب آسمان والے کی پسند کہ میرے محبوب کی امت میں پیدا کر لو ہاں ہائے اور پھر میرے نبی سبحان اللہ ہاں کیا شفقت کیا محبت دنیا سے جا رہے ہیں یا رب امتی امتی یا رب امتی امتی آخری سانس ہیں یا امتی اصلا وما ملکت ایمانکم میری امت نماز نہ شوڑنا میری امت نماز نہ شوڑنا آئے اولاد کو اللہ کے تقدیر کے حوالے کر دیا اللہ کی تقدیر کے حوالے کر دیا وہ امت کو نصیتیں کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں میرا حسن زہر میں تڑ پر آئے دیکھ رہے ہیں میرے حسین کا سر کٹ کے نیزے پر چڑ رہا ہے پیر کی صدو ہے آپ نے بیگمات کو بلایا سب کو مل کر روست فرمایا خاموش پھر بیٹی فاطمہ کو بلایا صرف انہیں بتایا جا رہا ہوں جا رہا ہوں وہ رونے لگیں کرو نہیں جلدی ملقات ہونے والی ہے تیری میری چھے ماہ بعد بیٹی بھی اللہ کے پاس اپنے باپ کے پاس پھر علی کو بلایا ان کا سر اپنی گود میں لیا ان کے سر پر کمر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں اور دعائیں دے رہے ہیں آئیستہ آئیستہ دعائیں ہیں سنی نہیں گئیں دعائیں دے رہے ہیں سب کو رخصت فرمایا اتمنان اتمنان پھر حسن حسین کو بلایا جویں سینے سے لگایا آنسو بہنہ شروع ہو گئے میری آنکھوں کی چھنڈر میرے دو پھول میری دو تہنیاں میرے جگر میرے دل کے ٹکڑے جنت کے سرگاہ حسن حسین یوں لڑ لڑائے اور جب دیکھا ایک نیزے پہ چڑ گیا ایک زیادہ میں تڑپ گیا ابو حریرہ فرماتے ہیں میری آنکھوں نے دیکھا میرے کانوں نے سن کبھی حسن کو کھڑا کیا ہوتا تھا کبھی حسین کو پاؤں پر اور ہاتھ پکڑ کے جھولا جھولا رہے ہوتے تھے اور پھر کہتے اوپر آوائی بچے پہاڑ پہ آجا پہاڑ چھوٹ چھوٹے تھے تو وہ اوپر چڑھتے پندلیوں پر یہاں آگے کہتے ہیں اور آگے آو یہاں آگے اور آگے آو یہاں آگے اور آگے آو یہاں جب یہاں گئے تو اب یوں ہو جاتے ہیں اور آگے آو وہ ان کو چڑھاتے 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 یہاں لے آتا پھر دونوں ہاتھ پکڑ کے ابو کا بوسہ لے کر کہتے ہیں اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار اللہ اور جو ان سے بغض رکھے ان سے بغض رکھے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار فرما اور جو ان سے پیار کریں تو ان سے بھی پیار فرما جو ان سے بغض رکھے ان کے ساتھ بغض رکھے اتنی محبت امت نے تذکرہ ایک سوڑ دیا نبی کے گھر رتو علماء سے بھی گلہ ہے ہر نماز کی اقتعیات کا واجب درود کیا ہے اللہم صل على محمد وعلى آل محمد علا کا تقرار کیوں ہے کہ علا محمد درود مستقل ہے اور آل محمد پر درود مستقل ہے اگر یوں ہو اللہم صل على محمد وآل محمد تو پھر مطلب ہے اللہ کے نبی پر درود اور ان کے واسطے سے ان کی اولاد پر درود اور میرے نبی نے مجھے درود سکھایا کہ اللہم صل على محمد وعلى آل محمد میرے امت میرے اوپر درود مستقل بھیجنا ہے اور میری اولاد پر درود مستقل بھیجنا ہے ہرات میں ایک سادات کا خاندان فقیر ہو گیا خان بھی مر گیا بیوہ بچوں کو لے کے نکلی اور سمرکند پہنچی وہاں پتا کیا کوئی سخی گھرانہ ہو تو لوگوں نے بتایا ایک مالدار مسلمان بڑا سخی ہے اور ایک ایرانی آق کا پوجہ رہی آق کا پوجہ رہی وہ بڑا سخی ہے تو وہ گئی مسلمان کے پاس کہ میں اللہ کے رسول کی بیٹی ہوں اور میری بچی آئیں میں بیوہ ہوں پردیسن ہوں مجھو ٹھکانا چاہیے وہ کہنے لگا تیرے پاس کوئی سند ہے آل رسول کہ میں بیوہ پردیسن سند کہاں سے لاؤں وہ کہنے لگا پتہ تہار کوئی آدمہ سیدہ وہ چلی گئی ایرانی کے پاس کہنے لے کہ میں اللہ کے نبی کی نسل سے ہوں اور میرا یہ حال ہے اس نے اسی وقت اپنی بیوی کو ساتھ اٹھایا اور جہاں بچیاں سرائے میں تھیں ان کو لے کر آیا انہیں گھر میں کھانا کھلایا گرم لحاف میں سل آیا رات کو مسلمان تاجر خواب دیکھا ہے کہ اللہ کے نبی جنت کے ایک محل ہے اس کے دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں یہ کہتا ہے یا رسول اللہ یہ محل کس کا ہے تو آپ فرماتے ہیں یہ ایک ایمان والے کا ہے تو یہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں بھی ایمان والا ہوں تو آپ فرماتے ہیں اپنے ایمان کی سند دکھا سند دکھا تو اس کا رنگ پیلا پڑ گیا تو آپ نے جلال میں فرمایا آیا میری بیٹی تو اس سے ٹھکانہ لینے آئی اور تو نے سند مانگی دور ہو جاؤ میری نظروں سے اس کے جو آنکھ کھلی تو اس کی تو چیخ و پکار مچ گئی وہ بڑا آدموں نے کہا ڈھونڈو وہ کدھر گئی وہ پردیسن کدھر گئی کہا جی وہ تو ایرانی کے گھار ہے ننگے پاؤں ننگے سر جاکے دروازہ دھوڑ 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 اس کا دروازہ توڑا وہ باہر نکلا کیا ہوا کہا وہ مہمان واپس کر تو کافر ہے میں مسلمان ہوں وہ ہمارے نبی کی بیٹی ہے آپ واپس کر کہنے لگا بن دیکھے کا سودا تھا کر لیا تھا اب دیکھ لیا ہے اب نہیں واپس کرتا کہنے لگا میرا سارا کچھ لے لے تین سو دینار دیتا ہوں تین سو دینار دیتا ہوں مہمان واپس کرتا کہنے لگا حضور جو خواب آپ دیکھ رہے تھے وہ خواب میں بھی دیکھ رہا تھا مجھے بھی خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی جب تجھے ڈانٹ پڑی اور تجھے دور کیا گیا تو پھر میرے نبی میری طرف متوجہ ہوئے اور فرما تو نے میری بیٹی اور اس کے بچیوں کو ٹھکانہ دیا جا تیرے لیے دنیا اور آخرت کی سعادت لکھ دی گئے اور یہ محل تیرے نام ہو گیا کہ میں تو کلمہ پڑ چکا ہوں مسلمان ہو چکا ہوں مسلمان ہو چکا ہوں میں اب یہ سعودہ واپس نہیں کروں گا میں اب یہ سعودہ واپس نہیں کروں گا میرے نبی کے حقوق میں ہے ان کی اولاد سے محبت اور عشق اور ان کے تذکرے امام شافی فرماتے ہیں کہ انہی کے تفیل تو جنت میں جائیں گے انہی کے تفیل تو جنت میں جائیں گے ہائے علی محمد و علی آل محمد انہی کے میرے بچوں کی تعریف کرو گے مجھے خوش نہیں ہوگی کیوں حضرت مجھے کتنے خوش ہی ہوگی آپ میرے سامنے آ کر میرے بچوں گے اگر میں ممبر پہ بیٹھ کے اپنے نبی کے بچوں کی تعریف کروں گا میرے نبی خوش نہیں ہوگا انہی کے تفیل تو جنت ہے انہی کے تذکروں کو مٹا دیا یہ کیا وفا ہے یہ کیا محبت ہے یہ کیا اس کے رسول ہے ہاں یوں گلے لگایا اور زارو قطار ہونا شروع کیا لیکن ہاتھ نہیں اٹھائے واپس بھیج دیا اور جب ملک الموت آیا اور جبریل آیا اور آ کر دروازے پہ جبریل اندر آیا کھڑا ہو گیا آپ نے فرمایا کیا ہو کہا جی ملک الموت دروازے پر ہے اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے آپ نے اجازت دی تو وہ اندر آیا اور کہنے لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ آپ نے جواب دیا تو کہنے لگا جب سے موت کا کام میرے ذمہ لگا ہے آپ پہلی حسنی ہیں جنہیں میں سلام کر رہا ہوں میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا آپ پہلی حسنی ہیں میرے اللہ نے کہا پوچھ کے اندر جانا بن پوچھے جانا اجازت ملے تو جانا ورنہ واپس آ جانا اور آپ پہلی حسنی ہیں اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا رہنا چاہیں تو واپس آ جانا ہم سے کوئی پوچھے گا اتنا بڑا دربار ہے کہ موت بھی پوچھ رہی اے میرے نبی نے فرمایا اگر میں اجازت دوں تو جان نکالو گے جان نکالو گا تو میرے نبی نے فرمایا جبریل سے تم کیا کہتے ہو جبریل بولے اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں اللہ ایسی موت دیکھو ہماری مولاقات کے شوق میں تو آپ نے فرمایا یہ بات سنانے کے لئے کافی لمبا چلا گیا میں دور تک میرے نبی نے فرمایا میرے نبی نے فرمایا اچھا جاؤ اللہ کے پاس اور اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا لوگ اپنی اولاد یاد کرتے ہیں اپنے بچے یاد کرتے ہیں اپنے بھائی یاد کرتے ہیں اور میرے نبی اپنی امت یاد فرما رہے ہیں میری امت کے ساتھ کیا کرے گا تو جبریل واپس گئے موت کا فرشتہ کھڑا رہا وہاں سے پیغام آیا سنردی قفع امت آپ کو خوش کر دوں گا آپ کی امت کے بارے میں اب میری آنکھیں تھنڈی ہیں اللہم رفیق العالی اور جاتے ہوئے دو نصیحت ہیں بہت بڑا مجمع عوام کبھی قواز کبھی علمہ بھی طلبہ بھی میرے نبی کی ایک وسیحت نماز نہ شوڑنا نماز نہ شوڑنا نماز نہ شوڑنا اللہ کے واسطے بہت بڑا مجمع ہے کوئی یہاں سے بے نمازی اب نہ جائے کوئی یہاں سے نماز کا غافل اب نہ جائے اب نماز زندگی میں اتر جائے اور دوسرا سبق وَمَا مَلَكَتْ عَيْمَانُكُمْ میری امت کے غریبوں پہ رحم کرنا میری امت کے غریبوں پہ رحم کرنا ان پر جلاد نہ بن جانا فرعون نہ بن جانا یہ دو وسیعت امت کو جاتے ہوئے بھی امتی کو یاد کیا ہے اور پیغام بھی امت کو دیا ہے جب آواز کمزور ہوئی تھی پھر حل کمزور Assessment اللہم مقدر وفیق العلی اور وہ حل好ть ہاں اور جب میدانِ معاشر ہوگا جہنم بھڑکتی آئے گی جنت مہکتی آئے گی پھل جھولتا آئے گا ترازو ٹولتا آئے گا اور جہنم کی چیخ و چندھاڑ ہوگی جنت کی مہک ہوگی اور جنت جہنم جب میدان میں آئے گی تو ایک چیخ مارے گی سارے انبیاء فرشتے انسان زمین پر گر کر کہیں گے یا رب نفسی نفسی یا رب نفسی نفسی یا رب نفسی نفسی ابراہیم خلیل یا اللہ کسی کی سفارش نہیں بس میری جان بچا عیسیٰ روح اللہ یا اللہ میری امام مریم کبھی سوال نہیں میری جان بچا اس دحشت وحشت خوف کے عالم میں جب اتنے بڑے بڑے رسول کہیں گے نفسی نفسی ایک آواز سنوں گے اللہ حمدہ ایک آواز سنوں گے ہاں ایک آواز سنوں گے دکھ بری فریاد میشر کشا جائے گی یا رب امتی امتی یا رب امتی امتی یا رب امتی امتی وہ جب دائیں بائیں دیکھیں گے تو پھر نظر آئے گا محمد مصطفیٰ کی جھولی خیلی ہوئی ہے اور امت امت کو کار رہے ہیں میرے بھائیو ہاں اللہ نے ہمیں اپنا نبی دیا پھر اللہ نے ہمیں قرآن دیا قرآن دیا قرآن دیا یہ وہ چار دیواریاں ہیں جہاں قرآن کا علم تقسیم ہو رہا ہے یہ وہ خوشنصیب بچے ہیں جو اس باقیچے سے سیراب ہوتے ہوتے دس گیارہ سال کے بعد آج اس قابل ہوئے ہیں کہ ان کو کہا جا سکے کہ ہاں انہوں نے اللہ کا علم پڑھا ہے اللہ کی کتاب کو پڑھا ہے اللہ کے دین کو پڑھا ہے ساری دنیا کے علم کی بنیاد ہے اندازے پر قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمِنْ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا اِن تَتَّبِعُونَ اِلَّا 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 اَنْتُمْ اِلَّا تَخْرُسُونَ ساری دنیا کے علم و مشاہدہ تجربے کبھی غلط کبھی اتخیر کبھی آگے کبھی پیچھے میرے اللہ کا قرآن میرے اللہ کا علم ذالک الكتاب لا ریب فی ہے میرے اللہ کا قرآن میرے اللہ کا علم تفصیل الكتاب لا ریب فی ہے میرے اللہ کا قرآن میرے اللہ کا علم انہو لقول الفصل وما هو بالحزل میرے اللہ کا قرآن میرے اللہ کا کتاب وطمت قلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لکلماته وهو السمیل علیم میرے اللہ کا قرآن لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا وتصدعا من خشية اللہ من خشية اللہ میرے اللہ کا قرآن وانہو لتنزیل رب العالمین نزل به روح الامین على قلبك لتكون من المنذرین بلسان عربيج مبین میرے اللہ کا قرآن طاها ما انزلنا عليك القرآن لتشعع تنزیل ممن خلق الأرض والسماوات العلاء الرحمن على العرش الصبع لهما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الطرق وانتشهر بالقول ہے اس قطع سمرات بنگلہ دیش ہندوستان پاکستان بر سغیر میں یہ مدارس یہ طلبہ ایسے علماء اتنی تھوڑی تنخواہ ہیں ان علماء کی کہ ان کو نزلہ ہو جائے تو اللہ کی خسم اپنی تنخواہ میں نزلے کی دعواء نہیں لے سکتے اپنی بیٹی کی شادی تو بڑی دور کی بات ہے یہ خانسی کی دعواء نہیں لے سکتے اپنی تنخواہ میں سے مہینے میں ایک دفعہ گوشت نہیں کھا سکتے اور لوگوں کی گالیاں الگ سنتے ہیں لوگوں کے تانے الگ سنتے ہیں اور امام مسجد روزانہ زلیل ہوتا ہے روزانہ گالیاں سنتا ہے موزن اس سے زیادہ زلیل ہوتا ہے آج فرزق زندہ ہوتا تو میں اس کو یہ شعر سناتا ادھر اشارہ کر کے اولائی کا آبائی فجینی بمثل ہیں اذا جمعتنا یا جریر المجامع اور فرزق کی روح سے تھوڑا سا معافی مانگ کر ان بچوں کی طرف اشارہ کر کے کہتا اولائی کا ابنائی فجینی بمثل ہیں اذا جمعتنا یا جریر المجامع نہ ایسے میں نے طلبہ کم دیکھے ہیں میں ایسے علماء کہیں دیکھے علم کے رسوخ کی بات نہیں کرتا ہوں قربانی کی بات کرتا ہوں جس قربانی سے ہمارے بچے علم کا سفر تیہ کرتے ہیں اور جس قربانی سے علماء اہل حق ان کو پڑھاتے ہیں پس جاتے ہیں مٹ جاتے ہیں اپنی ضرورتیں ان کے سینے میں دفن ہو جاتی ہیں ایک قبر ان کی موت پہ بنتی ہے ایک قبر ان کی چلتا پھرتا سینہ ہے جس میں خواہشات نہیں ضروریات دفن ہو رہی ہیں ضروریات ہوں اور پھر بھی یہ گالیاں بھی سنتے ہیں جھکے بھی ایک ہاتھ تم پریشان ہو تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں کہ آمد کے دن اعلان ہوگا اعلان ہوگا علماء کہاں ہیں بادشاہ کہاں ہیں ایم پی اے کدھر ہیں ایم این اے کدھر ہیں ایس پی کدھر ہیں بادشاہ کدھر ہیں اے نئی 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 این الفقہ علماء کہاں ہیں تو ایک طب کا کھڑا ہوگا اس لفظ میں ساری امتیں آگئے چونکہ ہر امت میں علماء تھے ہر امت میں علماء تھے ہر امت میں علماء تھے این العلماء این الفقہ ایک جماعت خڑی ہوگا پھر اعلان ہوگا این الائیم امام مسجد کہاں ہیں امام مسجد یہ روزانہ گالیاں کھاتے ہیں روزانہ اور کس سے سود خوروں سے سارا دن دوکان پہ جھوٹ بولنے والوں سے گاہکوں کو دھوکہ دینے والے فروڈ کرنے والے اور آکے گالیاں امام مسجد کو دے رہے ہیں عین الاعیمہ امام مسجد اب اس میں صرف یہ امت کھڑی ہوگی چونکہ پہلی امتوں میں مسجد نہیں باجمات نماز نہیں کتاب کی تلاوت نہیں کیونکہ ان کا ان کی کتاب کا کوئی حافظ نہیں ہوتا تھا صرف نبی حافظ ہوتا تھا لہٰذا ان کے لئے معبد کا لفظ آتا ہے احادیث میں معبد سو معا معبد سو معا مسجد اس امت کو ملی امامت اس امت کو ملی امام مسجد آجاؤ کھڑے ہو سبحانہ این المعذنون ازان دینے والے آجاؤ ازان دینے والے تو بیچار امام مسجدوں سے زیادہ ظلیل ہیں لیکن ایک مزدار حدیث سنو میرے نبی نے فرمایا معذن کو قبر کا کیڑا کھا نہیں سکتا ان المعذن لا يدود فی قبره معذن کو قبر کا کیڑا کھا نہیں سکتا کامت کے دن سب سے پہلے اللہ کپڑے پہنائے گا ننگے اٹھیں گے اللہ ابراہیم علیہ السلام پھر میرے آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر تمام انبیاء کو اور چوتھے نمبر پر ازان دینے والوں کو اللہ کپڑے پہنائے گا آج بلال کی شان دیکھنا سارے معذنوں کو مبارک و بلال کے ساتھ پھڑے ہوں گے میرے نبی نے فرمایا اللہ تعالی مجھے جب چلائے گا میدان معاشر تو میں برراک پہ ہوں گا اور بلال میرے آگے سرخ اونٹنی پہ ہوگا میرے آگے لوگ پیدل میں سواری پر بلال سواری پر چلتے 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 جب میدان معاشر میں پہنچیں گے تو بلال اونٹنی پہ کھڑے ہو کر ازان دے گا رہ گئی رسمِ ازان روحِ بلالین رہی فلسفہ رہ گیا تلقینِ غزالین رہی انشاءاللہ انشاءاللہ کہ آمد کے دن حضرتِ بلال کی ازان اللہ ہمیں سنائے گا اور کھڑے ہو کر اونٹنی پہ کھڑے ہو کر ازان دیں اور جب کہیں گے اششدو اللہ علیہ علیہ اللہ تو سارا میدانِ معاشر کہے گا سچ کہہ رہے ہو جو کہیں گے اششدو انہ محمد الرسول اللہ تو سارا میدانِ معاشر کہے گا سچ کہہ رہے ہو میرے عزیزوں میرے بچوں مالداروں کی جیبوں سے نظریں ہٹا لو ان کے مالوں سے نظریں ہٹا لو ان کی دنیا سے نظریں ہٹا لو تمہارا قدردان اللہ ہے قدردان اللہ ہے یہ مقربین ہیں اِنَّ لِلَّهِ اَحْلِينَ مِنَ النَّاسِ اَحْلُ اللَّهِ وَخَاسْتُهُ مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اَحْلُ الْقُرْآنِ اَحْلُ اللَّهِ وَخَاسْتُهُ میرے نبی فرما رہے ہیں اللہ کے کچھ وی آئی پی لوگ ہیں وی آئی پی ایدن نہیں ہوتے ہیں وی آئی پی جو ہوتے ہیں ایک دن ہی وی آئی پی ہوتے ہیں اگر دن کھلے پہ رہے ہوں گے یہ تو وی آئی پی کا حال ہے اور میرے نبی کہتے ہیں میرے اللہ کے کچھ وی آئی پی لوگ ہیں تو صحابہ نے پوچھا جا رسول وی کون ہیں کہ یہ قرآن والے یہ قرآن والے یہ جزارہ جزارہ اہل اللہ وخَاسْتُهُ قرآن والے اللہ نے دو جنتیں بنائیں ایک عام جنت ایک جنت الفردوس عام جنت عمر کن سے بنی جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہاتھوں سے بنایا جیسے اس کی شانہ نشانہ اور پھر اس پہ مہر لگا دی وہ کسی کو نہیں دکھائی جس دن بنائی تھی اس دن سے آج اور آج سے لے کر قیامت تک روزانہ دن میں پانچ دفعہ اللہ اس جنت کو سجاتا ہے پہلے سے زیادہ پہلے سے زیادہ پہلے سے زیادہ کیوں کمال ہے یہ چھوٹا سا مدرزہ ہے اس کو سجانے لگو دس بیس سو پچاس سال ختم ساری دنیا ہی سجانے لگو چوبیس ہزار کلومیٹر کا گیند ہے سجاتے سجاتے ہزار سال دو ہزار تین ہزار چار ہزار پانچ ہزار دس ہزار بیس ہزار سال ایک لاکھ سال لگا لو ختم ہنجی جائی کوئی نہیں اٹ کی تھیلا ہوئی ہے تیل کی تھیلا ہوئی ہے جگہ میں ایک لڑکی دلن بن رہی نا اس کا میک اپ ہو رہا ہے گھنٹہ دو گھنٹے تین گھنٹے چار گھنٹے پانچ گھنٹے ہون کتھ تھے سارا پوڈر تا مو تو نہیں تھپڑا سارا ڈبا تا مو تو نہیں تھپڑا وہ تو ہمیں ڈینڈ بن جاوے گی تو میں قربان جاؤں اپنے رب پر جس نے جنت الفردوس بنای اور جنت الفردوس کی حور کو بنایا اور جس دن اس حور کو بنایا اس دن سے آج تک روزانہ پانچ دفعہ اس کا میک اپ کرتا ہے اور وہ کیا چیز ہے کہ اگر سائنس کی بات کوئی لے لیا جائے تو تیس عرب سال پہلے کائنات بنی تو جنت بھی بنی جہنم میں بنی تیس عرب سال سے ایک لڑکی کا اللہ میک اپ کر رہا ہے وہ کیا چیز ہے اور ابھی پیشے زمانہ باقی ہے ابھی پیشے زمانہ باقی ہے جنت الفردوس کی ایک حور ہے جس کا نام ہے عینہ عینہ مشک عمر زافران کافور سے اللہ نے جنت کی لڑکی کو بنایا ہمیں آگ پانی مٹی ہوا سے بنایا ہے جنت کی ہر چیز کو مشک عمر زافران کافور سے بنایا ہے جنت کی لڑکی کا قد ایک سو تیس فٹ ہے ایک سو تیس فٹ ایک سو تیس فٹ ہمیں بھی اللہ لوٹا کہ ایک سو تیس فٹ لے جائے گا اگر اسی قد میں چلے گئے تو انتبہ جنت پا کے بھول جاوے گی میرا خامد ہے کس پاس مولا منہیر صاحب تب ایسے چھوٹے جائیں ان کے دائیں لوگ کی زمان ایک سو تیس فٹ اس کا قد ہے اور اس کے سر کے بال چوٹی سے آتے ہیں اور آبشار کی طرح آتے ہیں اور اس کے پاؤں کی ایڑیوں کا بوسہ لیتے ہیں اور اس میں ہیرے جواہرات موٹی ٹنگے ہوئے ہیں اگر جنت کی لڑکی ایک جھلک دکھا دے کلیجے پھٹ جائیں سورج کو انگلی دکھا دے سورج نظر نہ آئے سال سمندر میں تھوک ڈالے سمندر میٹھے ہو جائیں مردوں سے بات کرے اٹھ کے زندہ ہو جائیں اندھیروں میں کلائی ایسے کھول دے تو کائنات روشن ہو جائے دوپٹہ ہوا میں لہرہ دے تو اوپر آسمان تک خوشبو پھیل جائے یہ میرے رب کا شہکار ہے اور ایمان والی عورت ایمان والی عورت نیک پاک دامن عورت جنت کی اس ہور سے ستر ہزار گناہ زیادہ خودصورت ہو گی ستر ہزار گناہ زیادہ ایک مناظرہ ہے جنت میں مناظرہ مناظرہ وہ کیا ہے جنت کی ہوریں کہیں گی جنت کی ایمان والی عورتوں سے ہم زندہ ہیں موت نے آئی نحن الخالدات فلا نموت ونحن نعمات فلا نبس ونحن راضیات فلا نسکت ونحن المقیمات فلا نرحل زندگی پائی موت نہ پائی جوانی پائی بڑھا پا نہ پایا محبت پائی لڑائی نہ پائی ساتھ پایا کبھی چھوٹنے نہ پایا تم سارے بڑھے بھی ہو گئیں مر بھی گئیں لڑائیاں بھی کر دیائیں تو اب ایمان والی عورتوں کی باری اب یہ جواب دیں گے یہ کہیں گی ہم نے نمازیں پڑی تم نے نمازیں نہیں پڑی ہم نے روزے رکھے تم نے روزے نہیں رکھے ہم نے صدقہ کیا تم نے صدقہ نہیں کیا ہم نے وضو کیا تم نے وضو نہیں کیا تو حضرت عائشہ فرماتی ہے ایمان والی عورتیں جنت کی عورتوں پر غالب آجائیں اور یہ غلبہ کیا ہوگا کہ اس لڑکی کے مقابلے میں یہ ستر ہزار گناہ زیادہ حسین و جمیل ہو تو وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان یہ ہے جنت الفردوس وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَان یہ ہے عام جنت ذواتہ افنان فردوس جنت مدہامتان نیچے والی جنت عینان تجریان اوپر والی جنت عینان نداختان نیچے والی جنت فیهما من كل فاقیت زوجان جنت الفردوس فیهما فاقیت ونخل والرمان یہ عام جنت متقئین على فرش بخائنها من السبرت وجنل جنتين دان یہ اوپر والی جنت متقئین على رفرف خدر وابقرین حسان یہ نیچے والی جنت فیهن قاسرات الطرف لم يطمسهمن انس قبله ولا جان یہ جنت الفردوس فیهن خیرات حسان یہ نیچے والی جنت کعنہن الیاقوت والمرجان یہ اوپر والی جنت حور مقصورات فی الخیام یہ نیچے والی جنت لم يطمسهمن انس قبلهم ولا جان کسے انسان جنت شوہ لیں فبعی اعلیٰ رب تمہاتی قدبان اپنے دین کو بیشنا نہیں اپنے دین کو بیشنا نہیں اپنے دین کا سودا نہ کرنا تمہارا قدردان اللہ ہے اور یہ تو چھوٹی نعمتیں ہیں ساری جنت والوں کو اللہ کی ملاقات کا شرف ملے گا ہر جمعہ ہر جمعہ آٹھمے دین آٹھمے دین جنت الفردوس والوں کو اللہ کا دیدار ہوگا صبح بھی شام بھی صبح بھی شام بھی صبح بھی شام بھی خسرو یاد آگیا خسرو امیر خسرو ازالعزت دیدارش خسرو چطوہ مفتن سردادن جاندادن نا دیدار رخی آرے ہائے اللہ تجھے دیکھا نہیں اور تیرے لیے سونیوں پہ چڑ گئے آروں سے چر گئے آگ میں جل گئے پانی میں ڈوب گئے پتھروں میں ڈب گئے ڈوب گئے گوٹی گوٹی ہو گئے دیکھے بغیر تیرے عشقوں میں یہ کیا جب تجھے دیکھیں گے تو کیا ہو دیکھیں گے تو کیا ہو تو میرے عزیزو تمہارا سفر اب دنیا کا شروع ہو رہا ہے اپنے مدرسے کی لاج رکھو استادوں کی لاج رکھو ہر بچے کو مدرسہ نہیں ملے گا پڑھانے کے لیے کہ ہمارے علمی حلقوں میں ایک غلط چیز چل رہی ہے کوئی دکان پہ جا کے بیٹھ گیا اس کا تو علمی مردود ہو گیا یہ غلط بات ہے غلط بات ہے یہ جائیں بازار کا دین زندہ کریں یہ دفتروں میں جائیں یہ حکومت کا دفتر کا دین زندہ کریں یہ مزدوری کریں یہ مزدوری کا دین زندہ کریں یہ دنیا کے شعبوں میں جائیں اور ہر شعبے کا دین زندہ کریں اتنے مدرسے ہیں کہ یہ سارے جا کے کہیں پڑھائیں گے اتنی مسجدیں ہیں کہ یہ سارے جا کے کہیں امام مسجد بنے گے اتنے دار و لفتہ ہیں کہ جا کے بیٹھ کے یہ فترے دیں گے فارغ ہونے والے پندرہ بیس ہزار ہیں محدود مدرسے تھوڑے سے مدرسے تھوڑے سے مساجد تھوڑے سے دین کی شکلوں میں لگنے کا ایک انتظام یہ باقی کیا کریں گے یہ سچ بولیں بازار میں یہ سچ بولیں دفتر میں یہ سچ بولیں مزدوری میں یہ دیانتداری سچائی دیانتداری انصاف تین کام چوتھا میرے نبی کے اخلاق میرے نبی کے اخلاق زندہ کریں ماں کے ساتھ باپ کے ساتھ شادی ہو جائے بیوی کے ساتھ بچوں کے ساتھ میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی ایک واقعہ سناتا ہوں پہلے میں گاؤں میں تھا ایک ہمارے قریب بہت غریب آدمی دو اکڑ زمین میرے پاس اپنے بیٹے کو لے کر آیا سننا بچوں غور سے مجھ سے کہنے گا مولانا صاحب اے میرا پتر پڑیا تاہ پر کڑیا کوئی نہیں دورہ حدیث کر کے آیا تھا اے میرا پتر پڑیا تاہ پر کڑیا کوئی نہیں میں کہا کیوں ہے کہ انتا ماں پیونا گل کرندائی وال نہیں انتا پی جاند ہے سنو تروٹ کے پی جاند ہے ایک ہی پڑھتے آیا ایک ان پڑھ میں اس کا سارا آپریشن کر کے دکھا دیا کہ یہ جاہل آیا ہے بحث کا نام علم نہیں مناظروں کا نام علم نہیں تصریف و تعلیف اس کی ضروریات ہیں وہ اس کے راستے کی چیزیں ہیں غاز و نصیحت درس و تدریس راستے کی چیزیں ہیں اس کی اصل اللہ کی پہچان علم کی اصل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام علم کی اصل عالی اخلاق و لا بنجانان کون ہیں علم والے الَّذِينَ يُوفُونَ بِعْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُدُونَ الْعِسَاءِ میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے مسلے پہ ہوتا اور میں صورت فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور گھر سے آواز آتی محمد تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا اللہ کہ ماں باپ کو راضی کریں اپنے استادوں کو راضی کریں شادی ہو جائے اپنی بیوی سے حسن سلوک کر کے دکھائیں میری بات غور سے سننا سب سے بڑا رشتہ خامند بیوی ہے سب سے اہم رشتہ خامند بیوی ہے سب سے بنیادی رشتہ خامند بیوی ہے اللہ نے پہلا رشتہ قائم کیا انسان میں آدم اور ہوا خامند اور بیوی خامند اور بیوی آخری رشتہ جنت میں باقی رہے گا خامند اور بیوی خامند اور بیوی خامند اور بیوی اور یہاں عمر لمبی اللہ دے دے ماں باپ کو تو بچیاں سوسرال اور بچوں کو لے گئی بیگمات پھر پچھے خامدر بیوی کلے بیٹھے ان دن تاکان دی جوڑی تے بھوا دادام پھر تاکان دی جوڑی رہ جاندی ہے کسی رشتے کو قرآن نے یہی نہیں کہا کہ یہ تیرے رب کی نشانہ ہے آسمان تیرے رب کی نشانہ زمین تیرے رب کی نشانہ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَا فِي اللَّيْلِ وَالْنَهَارِ بَلْ فُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ الْنَاسِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مَنَ السَّمَاوَاتِ فَأَحْتِى بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مُوتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَعْبَةِ وَتَصْرِيْفِ الْرِيُوحِ وَالصَّحَاقِ النُسَخَقِ بَيْنَ السَّمَاوَاتِ لَا يَعْتِلْ لِقَوْمَ يَعْقِلُونَ کُلْ قَعِنَاتَ لَكَتَ تیرے رب کی نشانی ہے تیرے رب کی نشانی ہے رشتوں میں ایک رشتے کو اللہ کہتا ہے یہ تیرے رب کی نشانی ہے مِنَ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ اَزْوَاجَا لِتَسْقُنُوا إِلَيْهَا مَجَعْلَ بَيْنُكَمْ مَمَدْدَتَنْ وَرَحْمَةِ تیرے رب کی نشانیوں میں سے ہے کہ تجھے خامندر بیوی کے رشتے میں جوڑا ہے ماماپ کے لئے چند آیا تھا اولاد کے لئے چند آیا تھا ویراست کے لئے دو رکو رشتہ داروں کے لئے چند آیا تھا خامندر بیوی کے لئے سیکڑوں آیا تھا سیکڑوں سیکڑوں میرے نبی نے فرمایا علی طلاق سے بچنا جب ناجائز بے جات ظلمن طلاق دی جاتی اللہ کا عرش کان پڑتا ہے اور میرے نبی نے فرمایا سب سے آلہ درجہ کا صدقہ بتاؤں کہ جس کی بیٹی کو طلاق پڑ گئی اور وہ گھر واپس آئی اس پر خرچ کرنا سب سے بڑا صدقہ سب سے بڑا صدقہ ہے اور میرے نبی نے فرمایا آلہ درجہ کا مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور پھر آپ نے کہا میرا سلوک سب سے اچھا اپنی بیویوں کے ساتھ اور ایک حدیث سناؤں میرے نبی نے فرمایا سب سے پہلے جو عمل ترازوں میں تلے گا سب سے پہلے جو عمل ترازوں میں تلے گا ناماز نہیں روزہ نہیں حج نہیں زکار نہیں تولیغ نہیں علم نہیں تو کیا سب سے پہلے بیوی سے سلوک تولا جائے اور بیوی کا خامل سے سلوک تولا جائے یہ اتنا اہم رشنہ ہے تو میرے عزیزو اب نبوت والے اخلاق بناو نبوت والے قیردار بناو میرا تو جی چاہتا ہے کہ ہمارے شاگرد زندگی کے ہر صحبے میں جائیں اور وہ اللہ کا دین زندہ کریں جو سارے مسجدوں میں بھس گئے تو بد دیانت رشوت خور جھوٹے مکہ دغباز فریبی لو محکموں میں آگئے تجارتوں میں آگئے کربار میں آگئے زرات میں آگئے سیاست میں آگئے سارے ملک کپٹا بٹھا دیا تو ادھر ادھر کی نبات کر یہ بتا کے کافلہ کیوں لٹا مجھے رہزنوں سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے تو آپ سب سے بھی کہتا ہوں بچوں سے بھی کہتا ہوں دین سیکھو ایمان سیکھو اخلاق سیکھو ان بچوں سے کہتا ہوں جو فارغ ہو جاؤ تبلیغ میں وقت لگاؤ اہلاللہ کی صحبت میں کسی اچھے بڑی ہستی کے ساتھ تعلق جوڑو اور اپنی تحذیب اخلاق کا سفر کرو تربیت اور تستیہ کے بغیر صرف کیلو کال سے آدمی انسان نہیں بنتا الٹا تکبر کا شکار ہو جاتا ہے اور خاص طور پر منطق یہ تو فیرون بنا جاتی ہے معذرت کے ساتھ علماء سے اب میں نے حفظ کی تھی منطق تمہاری طرح نہیں پڑھا میں نے میں کتابوں کا حافظ تھا میرے مقدر میں نہیں تھا پڑھانا تبلیغ مقدر ہو گئی اگر میں پڑھاتا رہتا سارا نصاب اللہ کے فضل سے میں حفظ کر سکتا تھا علیہنہ مجھے پاگلوں جیسا شوق پاگلوں کی طرح میں تقرار نہیں کرتا یاد کرتا تھا وہ تم نصیم میں اللہ نے لکھ دیا کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی ان کے در کبھی در بدر فمی آشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا کبھی راستوں میں تنہا کبھی ہوں ورود سہرہ میں جنوں کا ہم سفر ہوں میرا کوئی گھر میں ہے میں لگ شکر گزار کہ اللہ تعالیٰ نے میری آواز کو دنیا میں پہنچایا میں اگر مدرسے میں بھی ہوتا تو کیا ہوتا حافظ ہوتا متون کا حافظ ہوتا اتنا ہی تھا اللہ نے مجھے حافظہ اچھا دیا تھا اس کی نعمت ہے اس کی دولت ہے اس کا میرے پر احسان ہے اس کا فضل ہے لیکن نہ شکر گزار ہوں کہ آج چھے برعظم میں اللہ نے میری آواز کو پہنچا دیا آپ سب بچوں سے کہتا ہوں تحذیب اخلاق کے بغیر عالم عالم نہیں تذکیہ نفس کے بغیر عالم عالم نہیں کاری کاری نہیں حافظ ہفہ نہیں مدرس مدرس نہیں ایمان والا ایمان والا نہیں جو دکان پہ بیٹھ کے سچ نہیں بول سکتا وہ دکان بند کرے جاکہ سچ بولنا سیکھے پھر دکان پہ آئے جو صحیح تول نہیں سکتا وہ دکان بند کرے وہ جاکہ کسی سے سیکھے سچ سچائی تولنا وہ پھر آکر دکان پہ بیٹھے جو انصاف نہیں کر سکتا وہ وقالت چھوڑے وہ عدالت چھوڑے وہ پہلے کسی سے جا کر ایمان سیکھے اپنے نفس کو پاکیز کی سیکھے پھر آ کر وقالت کرے پھر آ کر عدالت میں بیٹھے جس کی زبان میں گندگی ہے وہ رشتوں کو آگ لگا دے گا جاؤ پہلے زبان کو بند کرنا سیکھو پھر بولنا بھی آ جائے گا میرے بچوں میں آپ کو یہ سارے بڑھنیوں سے کہتے ہوں کہ آپ کو جب موقع میلے تبلیغ میں وقت لگاؤ اور میری آخری بات ہے مختلف مسالک کے لوگ آئے ہیں پورا ملک میں مختلف مذہب ایک ہی ہے اسلام اگر مسلک مختلف ہیں میں آپ سب کے سامنے ہاتھ جڑتا ہوں امت بن کے رہو امت بن کے رہو اللہ تعالیٰ آپ کا ابھی 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 آپ کا چل رہا ہے پروگرام میں تو اس تاجی سے زبردستی مغرب کے بعد ٹائم لے کر میری واپسی میں نے جانا ہے تو میں آپ سب کو السلام علیکم کہتا ہوں اور آخری تلخواست کرتا ہوں کہ ارے بھائی بیٹھو کیوں کھڑے ہوڑے ہو امت بن کے رہو امت بن کے رہو اگر کسی سے لڑے ہوئے ہو تو صلح کر رہینا